بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اب میرے ایڈیویشن سسٹم کی طریب سے پشام دید کرتا ہوں سٹوڈنٹس آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بیسیقلی ہے کہ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ اون لائن کیسے پڑھایا جائے اور اس سے پیسے کیسے کمائے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے کچھ چیزیں میں آپ کو سٹارٹ جو بتاؤں گا دیکھیں یہ جو لیکچر ہے اس میں ایک ڈیوانسٹریشن دی جا رہی ہے ایک ڈیوانسٹریشن کے انظر آپ کو پریکٹیکل بھی کروایا جائے گا ٹھیک ہے اس کے باوجود اگر کسی کو کوئی چیز نہیں سمجھ جائے گی تو آپ کو مجھ سے ورسٹ پر رابطہ کر سکتے ہیں آپ کو ایک دو چیزیں بتاؤں گا سب سے پہلی چیز تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو ٹائم دینا پڑے گا یوزیلی قرآن پاک جو ہے اون لائن کن لوگوں کو پڑھایا جاتا ہے ان بچوں کو پڑھایا جاتا ہے جو کہ فارن کنٹریز میں ہیں اور وہ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے کہ پروپر کاری صاحب کو اپنے پاک بلا سکیں اور ان کو حدیعہ پے کر سکتے اتنا زیادہ تو وہ لوگ ریکمنٹ کرتے ہیں کہ اون لائن ہمیں کوئی ایسا ٹیچر مل جائے جو ریجن ہی پیسوں میں ہمیں پڑھا دے دوسری چیز کیا چیز ہوتی ہے کہ زیادہ تا لوگ جیسے یوکے میں بیٹھے ہوئے یو ایسے میں بیٹھے ہوئے دوگئی میں بیٹھے ہوئے سعودیہ میں بیٹھے ہوئے اب ان کنٹریز میں کیا چیز ہے کہ ان کو حدیعہ پے کرنا پڑتا ہے یا نہیں بھی پے کرنا پڑتا تو ان کے بچوں کے پاس ان لوگوں کی لائف ایسی بیزی ہے کہ ان کے پاس ترہا ٹائم جاتا کہ بچے بہت جائیں اور بہت سکیں اوپر یوکے میں جائے اوپر ان کو تیچر مل سکیں اچھا آپ دیکھیں آپ لوگوں نے پڑھانا کیسے ہے کیا کرنا ہے ایک چیز تو بتا آپ کے دیکھیں ایک کو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اس کا فائدہ آپ کو ہے آپ لوگ میرے سبسکرائبئرز دیکھیں کہ وہ آلیڈی کمپلیٹ ہے تو مجھے اس کا کوئی فرق نہیں پڑے آپ لوگوں کے سبسکرائبشن کا لیکن سبسکرائب کروانے کا ایک ایک مقصد ہے کہ سبسکرائب کروانے تاکہ نئی جو بھی میں ویڈیو اور لیکچر اپلوڈ کروں گا وہ آپ لوگ بہت سانی آپ ہوں کو بل سکیں دوسری چیز بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ جیسے ہی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں امی جیڈی آپ پر وہ نوٹیفکیشن آجائے اور آپ اس کو پروسس میں لیں اور پریکٹینل میں لیں جو جو چیزیں آپ بنائیں گے بیشک مجھے بڑھ سب کے ساتھ ساتھ شیئر کرتے رہے کوئی لگتی ہوگی اس ویڈیو کے اندر کوئی مسئلہ مسائل ہوگا تو میں اس کو کریکشن کے ساتھ آپ لوگوں کو انڈیکیٹ کروں گا اچھا آپ دیکھیں یہ سب سے پہلے کیا چیز ہے کہ پڑھانا جو ہے کیا پڑھانا کیا ہے پہلے تو یہ چیز ہے فورم کنٹیز میں جو ہے جیسے فرانس بلجیم ایمسٹرڈیم اور یوربین کنٹیز میں جو مسلمز ہیں وہ مسلمان لوگ جو ہے اپنے بچوں کو جب نماز یاد کروانا چاہتے ہیں تو ان کے پاس پروپر کوئی بھی نہیں ہوتا کہ تہاں سے یاد کروائے جائے اب نماز جو ہے اس کو قررت کے ساتھ تجوید کے ساتھ پروپر پڑھنے کے لیے ایک پروپر ٹیچر کی ضرور پڑھتی ہے جو کنٹیز میں پڑھانا پا گچھن دیکھنے سے پڑھا سکے اب اس کو پروسس میں آپ لوگوں نے کیسے لانے سب سے پہلی چیز کیا چیز ہے کہ آپ نے نماز پی ڈی ایف نماز پی ڈی ایف گوکل پہ لکھ کے سرچ کر لینا ہے وہ پی ڈی ایف فارویڈ میں آپ کو مل جائے گی اور اس کو ڈاؤنلوڈ کرنے ٹھیک ہو گیا دوسری چیز کیا چیز ہے دوسری چیز یہ ہے کہ نماز کے علاوہ جو ہے کلماز سکس کلمہ ان پی ڈی ایف سکس کلماز ان پی ڈی ایف وہ بھی کر لینا ہے نمازی جنازہ ان پی ڈی ایف کوئی بھی چیز آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنی ہے تو آپ نے اس کا نام لکھ کے آپ نے لکھ لینا ہے پی ڈی ایف ٹھیک ہو گیا قرآن مجید سکسٹین لائنز ان پی ڈی ایف آپ نے یہ چیزیں لکھنی ہیں پی ڈی ایف فارویڈ میں آپ گوگل میں لکھ کے سرچ پاریں گے تو آپ کے پاس ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا پھر کہہ رہا ہوں جو چیزیں میں آپ کو پڑا رہا ہوں ان کو نوڈ کریں کپی پنچل اپنے پاس رکھیں نہیں تو بار بار آپ کو ویڈیو کھولنی پڑے گی ان کو اپنے پاس نوڈ کر لیں اور نوڈ کرنے کے بعد اسی طرح سے آپ نے پریکٹیکل کرنا ہے ایمپلیمنٹ کرنا ہے اب یہ چیز تو ہو گئی ہے اب اس کے بعد جساقت آپ نے اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے لکھ لیا تو دوسری چیز کیا چیز ہے آپ نے ایک پوسٹ بنانی ہے کیا بنانا ہے پوسٹ بنانی ہے وہ کینوہ کے اندر بنانی ہے اب آپ لوگ کہیں جی ہمیں کینوہ نہیں آتا میری نیچ ویڈیو میں آپ کو کینوہ کے اندر پوسٹ بنانا سکھایا جائے گا پوسٹ کیا چیز ہے ایک ٹائٹل آپ ایک قسم کا بیسٹنگ کارٹ ایک قسم کا پوسٹر بنائیں گے جس میں آپ منشن کریں گے کہ قرآن پاک جو ہے وہ تجوید کے ساتھ سیکھیں اردو میں بھی انگلیش میں بھی یہ دونوں فارویٹ میں لکھیں گے 99.99% بہترین ہے اگر آپ اس کو انگلیش میں لکھتے ہیں کیونکہ USA میں UK میں فرانس بیجیم ایرسٹیٹرم اور یورپین کنٹریز میں اور اس کے علاوہ کبھی بھی انٹرنیشنل کنٹریز میں انگلیش میں ہی ہوتا ہے قرآن دن تجوید یا اس طرح کے الفاظ وہ بھی میں آپ کو سکرین شاٹ دکھاؤں گا اور اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ کس طرح سے آپ نے پوسٹر بنانا ہے بنا کے دکھاؤں گا سکھاؤں گا چھوٹے چھوٹے کیپس بناناں گا تاکہ باس آنی آگے سارے کام کر سکے تو پہلی بات چیز یہ ہوگی کہ پہلے سب سے پہلی چیز آپ نے یہ تین فائلز ڈاؤنلوڈ کر لینے ہیں آپ کی نماز ہو گئی ہے دوسری چیز کلمے ہو گئی ہے کسی چیز جو ہے وہ تجوید کے ساتھ یہ دیستہ جو ہے سکسٹین لائنز کا پرانے پاک یا سیونٹین لائنز کا جو یہ دنیا میں جو پاپولر ہے وہ سکسٹین لائنز کا ہے تو آپ نے وہ سکسٹین لائنز کا پی ڈی اے فارمل میں ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اب اس کے بعد کیا چیز ہے اب نیکسٹ جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنا ایک کوسٹر بنا لینا ہے پوسٹر جیسے آپ نے بنا لی ہے تو اس کے بعد پوسٹر بنانے کے بعد اب آپ نے انٹرنیشنل کنٹریز میں اب دو تھی طریقے ہیں وہ میری بات بہت دہان سے سنیے گا پوچھ کو سمجھیں جے گا ایک تو چیز ہے جو ہے وہ فیس بک ہے فیس بک پہ آپ نے اس طرح ایڈ بھی لگا رہے ہیں پاکستانیوں کے پاس پاکستان کے پاس کاری ازارات بہت ہے آپ کو پاکستان میں پوسٹر نہیں لگا رہا آپ نے اپنا دیکھیں چوبیس سو سے پکچیس سو رویہ فیس بک چارج کرتا ہے ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ آپ بیچ پیسوں کا خرید کلاتے ہیں اور پھر بیچ لگاتے ہیں تو پوضہ بنتا ہے سیم تنگ آپ کو اپنے پہ یہ انیسمنٹ کرنی پڑے گی فیس بک کا ایک ایڈ وہ میں ایڈ لگانا بھی سکھاؤں گا آپ کو چیک ہے وہ بھی سکھاؤں گا میں آپ کو فیس بک کا ایک آپ نے ایڈ لگانا ہے اور ایڈ لگا کر آپ نے ایڈ لگانا کہاں پہ ہے آپ نے جس فورن کنٹریز میں لگانا ہے آپ نے لوکیشن تو ہے وہ فرانس کی دینی ہے بیچم کی دینی ہے ہمسٹر ٹرن کی دینی ہے یو ایس اے کی دینی ہے یکے کی دینی ہے فورن کنٹریز کی دینی ہے اور وہ آپ سے 2400 2500 3000 تک آپ سے فیس بک چارج کرے گا اور قریباً دس ہزار لوگوں تک آپ کی پوست جائے گی ویڈن سیون ڈیز اور اس دس ہزار لوگوں میں سے لوگ آپ سے رابطہ کریں گے اب رابطہ کہاں پہ کریں گے اب رابطہ کہاں پہ کریں گے اب آپ کچھ سوچنا ہے کامنٹس کی بات ہے دس ہزار لوگوں تک آپ کا محسن پرچے گا تو کیا وہ آپ سے رابطہ نہیں کریں گے دس ہزار میں سے آپ کہتے ہیں میں کہتا ہوں صرف سو بندہ بھی رابطہ کریں سو کو بھی چھوڑ دیں چاس بھی چھوڑ دیں چلیں بیس بندہ دس ہزار میں سے بیس تو رابطہ کریں گا تو 20 بنے جب آپ سے رابطہ کریں گے کونٹیکٹ کریں گے تو وہ 20 لوگ جو ہیں وہ آپ سے رابطہ پہلے کریں گے کہاں پہ آپ نے فیس بک کے اوپر اپنی آئی ڈی مرانی ہے ایک چیز ہوگی آپ نے ورڈ سیپ کا نمبر آپ نے وہاں منشن کیا ہوا ہوگا تو ورڈ سیپ پر وہ آپ سے رابطہ کریں گے ورڈ سیپ کا نمبر جو ہے وہ آپ نے کمپلیٹ دیا ہوا ہوگا پلس نائن ٹو ڈبن زیرو نائن ٹو ایسے شروع ہوگا آپ کا نمبر اس کے بعد اگر جیس کا ہے تو 300 یا 306 یا 304 اسی طرح یو فون کا کوڈ آجے گا اور یہ نہیں کمپلیٹ پورا نمبر آپ نے دینا ہے جب آپ وہ نمبر دے دیں گے نمبر دے دیں گے ورڈ سیپ پی آپ نے دیا ہوگا اپنا سکائپ بھی دیا ہوگا اس کے بعد ایک اپلیکیشن ہے زوم کے نام سے وہ زوم اپلیکیشن آپ ڈاؤنڈوڈ کریں گے اور اس کے اندر میں اتنا کاؤنڈ بنائیں گے تو وہ بھی بتانا سکھا ہوں گا وہ بھی بتانا کہ کیسے کر سکتے ہیں تو وہ زوم اپلیکیشن بھی آپ ڈاؤنڈوڈ کر رہی ہیں چوتھی چیز جب میں نے آپ کو بتا دیا وہ آپ نے فیس بک ہے سکائپ ہے ورڈ سپ ہے زوم ہے ان سب چیزوں پر آپ نے اکاؤنٹ بنا لے رہا ہے جب آپ یہ اکاؤنٹ بنائیں گے سب سے پہلی چیز آپ کو بتا ہے جب آپ نے کھانا بنانا ہوتا ہے پہلے آپ روگ اٹیریل اکٹھا کرتے ہیں پیاس کاٹتے ہیں دھنیاں کو دینا چھوڑی چھوڑی چیزیں کاٹتے ہیں بعد میں سب کو مکس کر دیا جاتا ہے سب سے پہلی چیز میں نے آپ کو بتائی کہ آپ نے نورانی قائدہ پی ڈی ایف وارڈ پر ڈاؤنڈوڈ کر لینا ہے قرآن پاک سکسٹین لائنز کا ڈاؤنڈوڈ کر لینا ہے نماز حنفی یا کوئی بھی چیز ہے پی ڈی ایف میں آپ ہا لیکن گے نماز پی ڈی ایف پی ڈی ایف میں ہا مجھے بھی چیزیں تو آپ نے جب پوسٹر makes پوسٹ بنائی ہے فیس بک ایڈ بنایا ہے تو آپ نے فیس بک پر ایڈ لگا لیا ہے جب آپ نے فیس بک پر ایڈ لگا دیا ہے تو نیچ سٹم کیا فیس بک پر آپ نے ایڈ لگایا ہے جب وہ آپ سے ان نمروں پر راکھتہ کریں گے تو آپ نے پڑھانا کیسے ہے فار ایس پر آپ نے ڈی اپلیکیشن اپن کی ہے تو تو زوم اپلیکیشن پر جس وقت وہ بھی لاؤگن ہوگا آپ بھی ہوگئے اب آپ کہتے ہیں جی میرا کیمرہ اچھا نہیں ہے میرا یہ اچھا نہیں ہے وہ اچھا نہیں ہے میرے پاس پی سی نہیں ہے یا آپ کو ایشو ہے whatever کچھ بھی ہے تو آپ اپنے موبائل سے نہیں تو کر سکتے ہیں آپ نے زوم اپلیکیشن آن کیا ہے اور زوم اپلیکیشن کے اندر آپ کو اپشن ملے گا سکرین شیئرنگ کا سکرین شیئرنگ پر جب آپ کلک کریں گے وہ اس کو ایکسپٹ کرے گا تو آپ کی سکرینوں کے ساتھ شیئر ہو جائے گی اب آپ اپنے موبائل پر یا لیپ ٹاپ پر جو بھی چیز اوپن کریں گے وہ اس کو دکھائی دے گی تو وہ اپنے سولہ لائن کا پرانے پاک جو ہے وہ اوپن کرنا ہے وہ ان کو بھی دکھائی دے جائے گا اور اس کے بعد آپ اس کو پڑھائیں گے اور وہ وہاں سے ایک لائٹنگز کو ملے گی ان کے ساتھ وہاں سے آپ کمیونکیٹ کریں گے اب یہ جو دیکھیں جو چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں پھر کہوں گا میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا پریکٹیکل کر کے دکھاؤں گا The next step is آگے اب next step جو آجاتا ہے وہ کیا چیز ہے کہ آپ یہ کرتے ہیں کہ ہمیں اس کے علاوہ کہاں سے آرڈر مل سکتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ میں فیس بوک پہ پے نہیں کرنا چاہتا اوکے no issue next کا چیز ہے ایک ویب سائٹ ہے preply پی آر ای پی ایل وائی preply preply کی جو ویب سائٹ ہے آپ preply کی ویب سائٹ پر جائیں گے اور وہاں جا کے بھی آپ اپنا اکاؤنٹ بنا لیں گے اور وہاں پہ بھی آپ لکھیں گے arabic کیا لکھیں گے arabic یہ بھی میں اکاؤنٹ بنا رہا سکھاؤں گا اور arabic لکھیں آپ کو سائٹ کر کے دکھاؤں گا تو وہاں پہ تقریبا ایک ہزار کے قریب teachers ہوں گے available ہوں گے تو جب آپ کہیں گے نا Arabic Quran teacher ٹھیک ہے learn in urdu english تو آپ کو لوگ access کریں گے especially پاکستانی اور انڈینز وہ آپ سے رابطہ کریں گے یا منگلہ دیش کے لوگ جو کہ فارم رنٹنز میں رہا رہے ہیں وہ لوگ آپ سے رابطہ کریں گے کہ یا یہ بندہ اس کو انگلیش پہ آتی ہوگی اس کو اردو بھی آتی ہوگی یہ اردو میں ہمارے بچوں کو اچھا اندینے سے سمجھا سکے گا اور اس کے بعد برانے پاک کو Arabic میں پڑھا لے گا تجوید کے ساتھ تو آپ لوگ کو یہاں سے prefer ملنے ہیں تو آپ نے Preply کی ویب سیٹ پر بھی اکاؤنٹ بنا لے رہا ہے next جو ہے وہ کیا ہے italki italki italki.com اس پر بھی چلے جانے ہیں وہاں پر بھی اکاؤنٹ بنا لے رہے ہیں وہاں پر بھی جو آپ کو وہاں پر بھی بہت سارے لوگ سرچ کرتے ہیں تو وہاں سے بھی آپ کو آرڈرز ملیں گے ٹھیک ہو گیا یہ Platforms ہیں اس کے علاوہ جو میں آپ کو ایک اور چیز بتا رہا ہوں اس میں ایک چیز ہے کہ آپ کے پاس ہے Glass Door کیا ہے Glass Door Glass Door یہ ایک ویب سائیڈ ہے جو کہ ٹیچرز کو پے کرتی ہے کہ 4 ڈالر پر آر 6 ڈالر 6 ڈالر 8 ڈالر 10 ڈالر ایبن دو 15 ڈالر تک پر آر کے حساب سے آپ کو پے کیا جاتا ہے تو یہاں پہ آپ جا کے اپنا آئی ڈی بنائیں گے تو ان کو چھوٹی کچھر کی ضرورت ہوگی تو وہ لوگ آپ کو پر ڈیک کریں گے اور آپ کو بتائیں گے بھی ہم آپ کو 4 ڈالر پر آور کے حساب سے پے کریں گے اب یاد رکھیں جب بھی آپ نے کسی کے ساتھ ڈیل کرنی ہے جب بھی آپ نے کسی کے ساتھ فائنل کرنا ہے تو آپ نے اس کو یہ نہیں بتانا ہے اس سے یہ نہیں کہنا ہے کہ بھی ایک مہینے کا مجھے 30 ڈالر دے دیں ایک مہینے کا مجھے 25 ڈالر دے دیں نہیں آپ نے کہنا ہے صرف 1 ڈالر کا میں 5 ڈالر لگا یا 1 ڈالر کا میں 10 ڈالر لگا ٹھیک ہے اس سے کیا ہوتا کوئی پتہ نہیں وہ بچہ دیکھیں شرابتی ہے آپ کے پاس آپ کو لانے ہوگی یا ہم آپ اس کو بڑھانے شروع کریں وہ 1.5 ڈالر لگیا وہ اس نے ابھی تک بڑھا نہیں ہے سکتا تو آپ کو گھنٹوں کے حساب سے پیمنٹ ملے گی وہ آپ کو 12 ڈالر کا مل رہا ہے دیکھیں 10 ڈالر اگر ایک گھنٹے کا مل رہا ہے تو 10 ڈالر کا آپ کو 100 ڈالر ملے گا اور 30 ڈالر کا 300 ڈالر ملے گا نہیں 300 ڈالر ملتا تو 150 ڈالر تو ملے گا تو یاد رکھیں آپ نے وہ بورے جو ہیں اس معاملے میں یا فارل کرٹیز میں جو لوگ بیٹھے ہوئے وہ ٹائم کی بہت قدر کرتے ہیں تو وہ لوگ پروپر طریقے سے اس کو سارا وہ کر کے رکھیں گے تو یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ ایک میں نے ریویو دیا ہے ٹوٹل آپ کو سارا کہ کس طریقے سے آپ کو کما سکتے ہیں ابھی دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ میں نے جو چیزیں آپ کو بتائی ہیں یہ سارا پرٹیکل میں ایک ویڈیو میں نہیں کروا سکتا میں چھوٹے چھوٹے کلپس بناؤں گا ان کلپس میں آپ اس کی پرٹیس کریں گے لیکن جو میں نے پوائنٹس آپ کو بتائیں ان کو بہت اچھے سے مجھے نظر رکھیں اس کو نوڈ کرنے اور آپ نے کوشش کرنی ہے میرے ساتھ ساتھ اب آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہوئی رہا ہے تو وہ مجھے بتائیے گا میں چھوٹے چھوٹے اکلپس سے اپلوڈ کروں گا اس کو دیکھنے کے بعد آپ کو چھوٹے چھوٹے اکلپس میں ساری چیزیں بتائی جائیں گی جیسا میں نے آپ کو کہا ہے واضح ہم بھی ڈاؤنلوڈ کیسے کرنی ہے کر کے دکھاؤں گا پی ڈی ایف میں قرآن پاک ڈاؤنلوڈ کر کے دکھاؤں گا اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں موبائل سے بھی کر کے دکھاؤں گا کمپیڈر کے طرح بھی کر کے دکھاؤں گا تاکہ آپ یہ نہ لیں کہ جی میرے پاس لیپ ٹاپ نہیں تھا تو میں قرآن پاک موبائل سے کار نہیں سکی اور میں کمان نہیں سکی نہیں ایسا نہیں ہے مجھے کوئی بھی اسیوز نہیں چاہیے مجھے آپ مجھے لیزن بتائیں آپ کو سلوشن دوں گا ٹھیک ہو گیا تب تک کی اجازہ پھر کہوں گا کہ ایک دفعہ کہ سبسکرائب بھی کر لیں اور اس کو بیل آئیکن پر کلک کر کے اور جو لوگ آپ کی جتنی فرینڈز ہیں جو بھی لوگ ہیں اس کو اکرانے پاک ملنے پڑھانا چاہتے ہیں وہ سب لوگ ان سب کے ساتھ شیئر کریں وہ سب لوگ کمائیں دیکھیں سواب کا کام بھی ہے اور دوسری چیز کیا چیز ہے اللہ نے رسک دینا ہے کوئی آپ کا رسک نہیں چھین سکتا تو جتنے زیادہ لوگ ہوں گے وہ سارے کر لیں ٹھیک ہے آپ اس میں شیئر کریں جتنے کما سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے